ہمارا آج کا ٹوپک جو ہے وہ HIV ہے Human Immune Deficiency Virus HIV ایک وائرس ہے جو کہ جب انفیکٹ کرتا ہے تو ایک disease cause ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں AIDS اور AIDS کی فل فارم کیا ہے Acquired Immune Deficiency Syndrome ٹھیک ہے یہ HIV وائرس ہے ایکچولی یہ وائرس ہے وائرس کیا ہے HIV اور HIV سے جو disease ہوتی ہے وہ ہے AIDS ٹھیک ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ اتنے کتنے لوگوں میں ہے اور کہ ان AIDS سے related لوگوں میں ہے تو یہ ایسا جی امپورٹن بات نہیں ہے اس کے بعد یہ structure of HIV ہے اور life cycle of HIV یہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے structure جو ہے یہ والی میں diagram صاحب کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اس structure میں اس کے پاس سب سے پہلے اندر دیکھیں وائرس کا جب basic structure تھا وہ تو ہم پڑ چکے ہیں وہ ایسا ہوتا تھا اندر DNA آرہنے ہوتا تھا باہر captured ہے اس کے بعد envelope کے اوپر spikes ہیں ٹھیک ہے یہ ملتا جلتا ہے کچھ ایسا structure ہے میں یہ مٹا دیتا ہوں ملتا جلتا ایسا structure ہے ایک سکر اس میں دیکھیں سب سے پہلے اندر یہ RNA موجود ہیں DNA RNA دونوں میں سے ایک ہوتا ہے تو اس کے پاس single stranded RNA ہوتا ہے مگر single stranded RNA کے دو strand مطلب دو ہوتے ہیں ایک single stranded RNA الگ ہوگا اور دوسرے الگ ہوگا تو دو single stranded RNA موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایرہ اور ایک ایرہ دو چیزیں ہو گئیں اس کے بعد اس کے اندر ہی کچھ enzymes موجود ہوتے ہیں جیسے ہی reverse transgipres enzyme میں اس کا کیا ڈیوز ہے ہم live cycle میں پڑھتے ہیں مگر ابھی سپاپ اتنا ذہن میں رکھے ہیں کہ اس کے structure میں RNA کے ساتھ کچھ enzymes ہوتے ہیں جیسے reverse transgipres اور دوسرے enzyme انہیں نہیں بتائے ہوئے protease بھی ہوتا ہے اور integrase بھی ہوتا ہے جو کہ live cycle میں کام آئے گا تمہیں آپ کو ابھی یہیں بتا دیتا ہوں وہ بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں اندر اس کے بعد باہر یہ capsid آگیا جو کہ protein coat ہے اس کے بعد اس میں additional layer ایک یہ ہوتی ہے matrix کی لئے ہوتی ہے یہ والی جو لئے matrix کی لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے additional ہے جو ہم نے normal structure میں نہیں پڑی تھی اس کے بعد وہ ہی باہر کے آدھا گیا یہ envelop آگیا ہے اور envelop کے اوپر spikes لگے میں ہیں اب spikes کا کچھ یہ lipid membrane جس کو کہہ رہے ہیں یہ envelop ہے اب spikes کون سے ہیں ایکشلی spike glycoprotein سے بنے ہوتا ہے glycoprotein مطلب کیا کائبوہرڈیٹ اور پروٹین ملیں گے تو glycoprotein بن جاتا ہے conjugated molecules میں ہم نے بائیو مالکولز میں پڑا بھی ہے تو glycoprotein سے کچھ نام آپ کے آئے دکھنے پڑیں گے glycoprotein 120 ہوتا ہے glycoprotein 41 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کا structure اور ایک چیز اور کہ یہ ایک گروپ ہوتا ہے وائرس اس کا جس کو ہم کہتے ہیں retro وائرس retro وائرس ٹھیک ہے یہ اس سے بلانگ کرتا ہے HIV اس کا پارٹ ہے retro وائرس ٹھیک ہے اس کو retro وائرس کیوں کہتے ہیں یہ reverse transcription کرتا ہے normal جب transcription ہوتی ہے مطلب DNA سے RNA بننا کیا کلاتا ہے transcription protein synthesis میں جو آتا ہے مگر ultra reverse ہے تو RNA سے RNA سے DNA بنے گا DNA تو یہ کیا کلائے گا reverse transcription تو یہ RNA سے DNA بنا رہا ہوتا ہے reverse transcription کر رہا ہوتا ہے اس direction میں جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے retro وائرس کہتے ہیں اور retro وائرس کی ایک جو classification میں آ جاتا ہے وہ HIV ہے اب دیکھتے ہیں بی بک میں کہیں بلانگ ٹو ڈی گروپ ریٹرو وائرس ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کیا جو نون ٹو یوز یہ جینیٹک مٹیئر فور ریورس ٹانسکرپشن یہ ریورس ٹانسکرپشن کرتے ہیں میں نے گو بتایا کیا مطلب کہ RNA سے DNA بڑائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا سائد باتایا ہے کہ 60 ٹائمس ریڈ بلڈڈ سیل ہے ام سیگو میاس اس کے بعد اس کے بعد سفیریکل یہ آپ دیکھیں گول سٹکچر ہے سفیریکل شیپ ہے اس کے بعد اس میں 2 RNA مولیکیولز ہوتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں سنگل سرنے RNA ہوتے ہیں مگر دو ہوتے ہیں اور ان کے اندر کتنی جینس ہوتی ہیں 9 جینس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو RNA مولیکیولز ہیں ان کے اندر کتنی 9 جینس ہوں گے اس کے بعد پر کیپسٹ کا بتایا وہ پر کیپسٹ ہوتا ہے اور جو جینس ہیں یہ 9 جینس ہیں انہوں نے کہا ہے these serve to prepare structural protein مطلب کہ یہ جو جینس ہیں اس سے جو وائرس کی پروٹینز بنیں گے that form وائرس structure جو کہ وائرس structure بنائے گا اور host کو انفریک کرے گا ٹھیک ہے تیک ہے کیپسٹ ہے یہ بائر والے کورنگ ہے مطلب پروٹین کے بہت سارے پارٹس ہیں تو 9 جین کے مطلب سے پروٹین بننے ہوتی ہیں اور پورا وائرس بننے رہا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے structure میں بتایا کہ spikes ہوتے ہیں گلکو پروٹین جو آپ کو بتات چکا ہوں وہ دو ہوتے ہیں 41 اور 120 ہم دیکھ چکے ہیں اچھا اس کے بعد ہے the virus has unique capability of reverse transcription مطلب کیا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ reverse transcription کا مطلب ہے DNA بنانا RNA سے RNA سے DNA بنانا کیا کہلاتا ہے reverse transcription اب اس میں اس وائرس میں یہ capability جاتا ہے cell کے اندر چلا جاتا جیسے cell کو infect کرتا ہے اس کے اندر جا کے DNA بنا لیتا ہے تو reverse transcription وہاں جا کے کرتا ہے بعد enzyme reverse transcript TAS ٹھیک ہے یہ enzyme بھی اس کرتا ہے انہوں نے یہاں ایک اور انجام بتایا integrase integrase میں نے جیسے آپ کو اوپر بتایا کہ یہاں اس کے ساتھ دو enzyme موجود تھے protease اور integrase جو کہ diagram میں انہوں نے نہیں mention کی ہے لائف سیکل میں بھی آئیں گو یہاں بھی آرہے تو integrase کیا کرتا ہے ایکچھلی اب DNA بن گیا تو host DNA جیسے host cell ہے اس کا DNA ہے اور یہ وائرس نے جا کے اندر اپنا DNA بنا لیا اب اپنے DNA کو اس کے ساتھ میرا لے integrate کر لے جوائن کر لے جھوڑ لے گا تو یہ enzyme integrase کے مدد سے ہوتا ہے یہ یہاں پر mention ہے دو لائن میں لائف سیکل میں اس کی میں بتاتا ہوں اور clear ہو جائے گی یہ بک ڈائیگرام سے سب سے پہلے ہے binding پہلے سٹھ پہلے actually کیا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو اور explain کرتا ہوں یہ بات بک میں اتنی اچھی طرح نہیں mention یہ HIV جو ہے کس کو infect کرتا ہے پہلی بات یہ ہمارا ایک cell ہوتا ہے T cells ہماری body کی immunity cells ہوتے T cells اور T cells بھی classifier ہوتے ہیں دو تین categories میں اس کی ایک category ہوتی ہے T helper cell ٹھیک ہے immunity میں اس کا function ہے قوت مدافعت اور body کو foreign substance کے نقصان سے بچاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں detail ہم immunity پڑھ لیں T helper cell ٹھیک ہے T cell کے farder cell اس کو جا کے infect کرتا ہے T helper cell کے اگر T helper cell ہے اور اس کے اوپر ایک receptor موجود ہوتا ہے CD4 receptor یہ جب HIV بائنڈ کرتا ہے CD4 receptor کے ساتھ HIV molecule CD4 receptor بائنڈ کرے گا پہلے step میں کس ساتھ بائنڈ کرتا ہے کون سے cell ہے T helper cell ہے T helper cell کے اوپر receptor موجود ہوتا ہے CD4 receptor CD4 receptor کے ساتھ بائنڈ کرتا پہلے step ہوگئے یہ CD4 receptor ہے T cell ہے T cell کی S membrane ہے CD4 receptor اس کے اوپر لگا ہے اور HIV جا کے بائنڈ کر گیا پہلے step ہوگئے اگلا fusion کیا بائنڈ کرنے کے بعد اندر جانیٹک material اندر جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر جانیٹک material اندر جانیٹک جانیٹک material آرہ نے تھا یہ دیورس ٹرانسکیپشن کرے گا دی اینے بنا لگا ثرڈ سٹیپ ہوگیا اس کے بعد فورد سٹیپ کا جانیٹک material موجود اس کے ساتھ جانیٹک HIV اور یہ تی ہیلپ سل کا اپنا تھا اور ایرو سے انہوں نے شوک کیا جائے جائن ہوگیا انٹیگریٹ ہوگیا یہ سٹیپ کہلارہ ہے پانچوار سٹیپ ہے مطلب اس کے ساتھ جائے مل گیا دیکھیں دی اینے سے بنتا ہے مسندر رنے اور رنے بنواتا پروٹین پروٹین ڈی آنے مسندر رنے بنوائے گا مسندر رنے پروٹین پروٹین آپس مل کے نئے وائرس کی سٹرکچر دیں گے HIV کو رپلکیٹ کرائیں گے اس کو اور اس کی جنریشن بڑھائیں گے اسمبلی جیسے الگ الگ پروٹین بنے کچھ پروٹین کیونگے کچھ یہ ہے اس کی سل ممبرین اس کی T helper سل اور دیکھیں سل ممبرین اس کو اوپر لے رہا جب باہر نکل لئے سل ممبرین کو اوپر لے رہا تو جب باہر نکل لے سل ممبرین سل ممبرین سل 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 ممبرین سل ممبرین پارٹ سل ٹھیک ہے اب جنر بک باتیں جو لیمبو سائٹ اس کو کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیل کو اور وائٹ بلڈ سیل کے اندر ایک کیٹیگری آتے ہیں تی سیلس اور تی سیلس کے اندر فردہ گئے تی ہلپر سیل تو یہاں اگر آپ تی ہلپر سیل بھی لگ دیں تو کوئی مسکہ نہیں ہے تو گلاگو پردین کے سیلی فور دیسپٹر سے جا کے بائند کر رہا ہے فیوجن میں کہا ہے کہ اپنا آر این اندر انجک کر دے گا سیل کے اندر اس کے بعد یہ ٹرانسکپشن انجک کر دے گا سیل سیل جا ہوں ورہے جا ڈیا نمعا سیل 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 سن جا ٹرم ہے اگر آپٹ حکم پی Ça pete کی اگر بنین سیل سیلجا دیکھیں اب یہ دو چیزیں بن گئی یہ t helper cell ہے اور اس کا اپنا dna ہے اس کے ساتھ جا کے dna مل گیا کس کا hiv کا ابھی دونوں dna کمبائن کیا کلا رہے ہیں پرو وائرس کمبائن پرو وائرس کلا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایکٹیو رہ سکتے ہیں بہت سارے ٹائم کے لئے اس کے بعد ہے ٹرانسکرپشن اگلے سٹیپ ایک سکنڈ میں اگلے سٹیپ ہے اس کا ٹرانسکرپشن ٹرانسکرپشن ہے کیا ہو رہا ہے کہ ابھی dna جو بنا جو hiv نے اپنا reverse ٹرانسکرپشن سے بنایا وہ دو کام کرے گا ٹھیک ہے یا تو مسندر rna بنوائے گا مسندر rna سے آگے پروٹین سے بنائے گا پہلا کام ٹھیک ہے پہلا کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ ایک تو یہ کر رہا ہے مسندر rna پروٹین بننے کے دو طریقے ہیں یا تو مسندر rna بنوائے اس نے اپنے dna سے اور اس نے پروٹین بنوائے ایک کام دوسرا کام کیا کر رہا ہے کہ ہوسٹ کا ایک انجائم ہوتا ہے rna پولیمریز ٹھیک ہے یہ اس انجائم کو ہوس کرتے ہوئے کیا بنائے گا مسندر rna اور refer the protein مطلب وہ پروٹین بننے کے دو طریقے ہو گئے ایک تو یہ پروٹین بنے گی یہ اپنا ہی dna سے جو اس نے بنایا اسے مسندر rna بنوائے پروٹین بنوائے دوسرا کہا ہے کہ ہوسٹ کا ایک انجائم ہے مطلب thelber cell کے ایک انجائم میں ریوست rna پولیمریز مطلب تڑا زیر کے لئے پروٹین سے پروٹین ہوگا کیون کو زیادہ کیونی ہے کام کیون ایسے مسندر رنا پولیمریز جیسے پروٹین بنائے پروٹین بنائے گے تو اس کا نیا استرکٹر بنا سکتا ہے اور یہ پروٹین کر سکتا ہے یہ یہ میشن ہے کہ مسندر رن پوہر بنائے پہلے کام اس سے پروٹین بنایا روزے پروٹین بنائے دوسرا کہا ہے کہ ہوسٹ سیل انجائم رن پولیمریز سے اپنے سب چھوچے اپنے حیفی جنومک مٹیریل اور میسینجر رنے بنوارے جو کہ آگے فردہ پروٹینز بن رہی ہیں اس کو پورے سکچر بنے گا یہ ہوگی آپ کی ٹرانسکریپشن اگلا سٹیپ ہے اس کا اسمبلی اب جو الگ الگ سکچر بنے جیسے پروٹینز بن گئیں جیسے بہت بڑی بڑی پروٹین بن گئیں اچھای بھی نے پروٹین بنائی اب ایک اور انزائیم میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا پروٹینز بھی موجود ہوتا ہے ان پروٹین کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑے گا کیوں کہ اتنی بڑی پروٹین ہے اگر مثال کے طور پر ایک اچھای وی کے لئے اتنی پروٹین چاہیے تو اتنے توڑ کے ایک اچھای وی بنا لے گا اگلے سیگمنٹ دوسرا اچھای وی تو یہ چھوٹی چھوٹی پروٹین میں توڑ کے جتنے ایک اچھای وی کے وائرس کے لئے چاہیے اتنی میں توڑ کے اور سمال فرگمنٹ اس میں اکوموڈیٹ کر دے گا اس کو بڑنگ ہے بڑنگ کیا کرے گا کہ سیل ممبرین سے اچھا ہے جو ٹی ہیلپر سیل کی سیل ممبرین سے جڑے گا اور ایک تھوٹ تھوٹا سا باہر بڑ بناے گا اور بڑ بنا کے اس کے اپنے سیل ممبرین کا پارٹ لے جائے گا اور اپنے اون کورنگ اپنے بنا لے گا اون کورنگ کس کو کہہ رہے ہیں ایکچھولی اینویلپ پر اون کورنگ کہہ رہے ہیں تو یہ اس کا کیا ہے لائف سیکل